قدرت نے دنیا بھر میں تقریباً نوے لاکھ مخلوقات پیدا کی ہے یہ جاندار ہم انسانوں کی طرح دیکھتے تو نہیں مگر ان کی جسمانی ترتیب یعنی ایناٹومی بھی لگ بگ ہماری طرح ہی ہوتی ہے یعنی ان کے پاس بھی دیکھنے کے لیے دو آنکھیں سوچنے کے لیے ایک دماغ اور پوری جسم میں خون پمپ کرنے کے لیے ایک دل اور ان کے نروں کے پاس بھی نسل بڑھانے کے لیے ہماری طرح ہی ایک حضور تناسل یعنی پینس موجود ہوتا ہے مگر ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بیچارے اس معاملے میں بلکل ہی ان لگے اور کچھ زیادہ ہی خوش قسمت ہوتے ہیں ایسے ہی کچھ خاص اور منفر جانواروں کے بارے میں ہم آج کی ویڈیو میں جاننے کی خوشش کریں گے آئیے جانتے ہیں ہم اور ہمارے آس پاس رہنے والے سبھی جاندار فطرت کے رنگوں کا نظارہ دو آنکھوں سے کرتے ہیں مگر ہماری دنیا میں کوپی پورٹس نامی جانداروں کی ایک ایسی پر جاتی بھی موجود ہیں جس کے پاس پیدائشی طور پر ہی صرف ایک آنکھ ہوتی ہے مگر کہانی اور قصوں میں پتائے جانے والے ایک آنکھ والے راکشیس کے بردس یہ جیو بہت ہی باریک ہوتے ہیں ان کی جسامت چاول کے دانے سے بھی چھوٹی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ نیوزی لینڈ میں پائے جانے والے ٹیوٹارا نامی رنگنے والے جانوروں کی واحد ایک ایسی نسل ہے جس کے پاس پیدائشی طور پر ہی تین آنکھیں ہوتی ہیں خوراک سے حاصل کردہ گزائیت اور سانس سے حاصل کی جانے والے ایکسیجن ہمارے خون میں شامل ہوتی ہیں جنہیں جسم کے مختلف حصو تک پہنچانے کے لیے ہمارا دل ایک پمپنگ اسٹریشن کی طرح کام کرتا ہے جانوروں کی اکثیریت میں خون کو پمپ کرنے کا یہی طریقہ موجود ہے ہماری دنیا میں کچھ ایسے جاندار بھی ہیں جن کے پاس سرے سے نہ تو دل ہوتا ہے اور نہ ہی دماغ ان جانداروں میں سٹار فش اور جیلی فش قابلے ذکر ہیں جبکہ کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں خون کو پمپ کرنے کے لیے ایک سے زائد دلوں کی ضرورت پڑھتی ہے آکٹوپسز اور اسکوٹس ایسے سمندری دیو ہیں جو تین دل رکھتے ہیں اس کے علاوہ ان کے خون کا رنگ بھی لال کی بجائے نیلا ہوتا ہے جس کا سبب ان کے خون میں آئرن کی بجائے کاپر کی موجودگی ہے یہی وجہ ہے کہ ان کے ہیمو گلوپن کو ہیمو سینن کہا جاتا ہے سمندروں میں ہی پائی جانے والی ہیک نامی مچھلی کے پاس چار دل موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ زیر زمین پائی جانے والے کیچوے یعنی ارث ورمز ایسے جاندار ہیں جو کہ اپنی چمڑی کے ذریعے سانس لیتے ہیں اکسیجنیٹڈ خون کو پورے جسم میں پہنچانے کے لیے ان کو پانچ دلوں کی ضرورت پڑتی ہیں ان کے دلوں کو سیوڈیو ہٹس کہا جاتا ہے جو کہ ان جانداروں کے موں کے قریب موجود ہوتے ہیں آپ نہیں شاید یہ سناؤ کہ گھوڑوں کے پاس بھی پانچ دل ہوتے ہیں یہ بات نہ دو سو فی سے درست ہے اور نہ ہی غلط درست اس لیے نہیں کہ گھوڑوں کے پاس بھی ہماری طرح ہی ایک دل ہوتا ہے اور غلط اس لیے نہیں کیونکہ ان کے چاروں خورو میں بھی سکڑنے اور پھیلنے کی صلاحیت رکھنے والا ایک وی شیپ فلیکسیبل اسٹرکچر موجود ہوتا ہے جنہیں فراؤگز کہا جاتا ہے چاروں خورو میں موجود یہ فراؤگز بھی گھوڑے کی جسم کے اندر خون کو دھکلنے کا کام کرتے ہیں جب گھوڑا اپنا پاؤں اٹھاتا ہے تو خون ٹاؤگوں کی نصوں سے گزر کر اس فراؤگ حصے میں جمع ہوتا ہے اور جب گھوڑا اپنا پاؤں زمین پر رکھتا ہے تو جمع شدہ خون پریشر سے واپس رگوں میں دھکل دیا جاتا ہے ان فراؤگز کو دل تو نہیں مانا جا سکتا مگر یہ بلکل دل کی طرح ہی خون کو پمپ کرنے کا کام سر انجام دیتے ہیں ایک سے بھلے دو اردو کا یہ معاورہ چھپکلیوں اور سامپوں پر برا اترتا ہے سامپوں اور چھپکلیوں کے سبھی اقسام کے نروں کے پاس دو زوئے تناسل یعنی پینسز ہوتے ہیں جو کہ دونوں کے دونوں اپریشنل ہونے کے ساتھ اپنے سپرمز کو مادہوں کے اووریس تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں دو پینسز ہونے کی وجہ میٹنگ سیزن کے دوران نروں کے بیچ بہت زیادہ کامپیٹیشن کے وجہ سے ہوتے ہیں